شمالی کشمیر کے زلہ کپوارہ کے ہندوارہ کے قریب آج صبح ایک مسافر بس کے حادثے کا شکار ہونے سے کم اس کم اٹھائیس افراد ہوئے زکمی زکمیوں کو علاج کے لیے ایسے ایم ایچ اسپتال سرین اگر منتقل کیا گیا ہے پنجاب پہ کلگام سے وابستہ ٹرک ڈرائیور کی مباینہ طور پر ہوئی پٹائی مقدمہ درشکر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے زلہ پونچ کے سب محلہ درگم میں آتیززد کی تین منزلہ مکان جل کر خاکستر تام گنیمت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے جمہ پونچ نیشنل ہائیوے پر پی بابا لمبیری کے قریب سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ایک زکمی آخری خبر ملنے تک مزید تفتیش جاری ہے سی بی آئی نے جمہ کشمیر پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی گھوٹالے کیس کے سلسلے میں آج جمہ اور ہریانہ میں کئی مقامات پر لید تلاشی آخری خبر ملنے تک مزید تفتیش جاری تھی شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے بعدی نمبل پرہا سوپور پٹن علاقے سے آج دو پہر ایک نامعلوم شخص کی لاشوی برامت آخری خبر ملنے تک متوفی کی شناکت کی جاری تھی ٹریفک اپ ڈیٹ جمہ سیری نگر کوہمی شہرہ کالیانی بودھ کے روز بھی دونوں طرف کے عام درافت کے لیے بہال رہے گی ٹریفک اک کام اب خبر موسم کے حوالے سے جمہ کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسمہ پر آلود رہنے کا امکان میکمہ موسمیات اسی کے ساتھ دیجئے اجازت کال فیر ملیں گے اللہ حافظ شمالی کشمی تے کپوڑا زیلے تے ہندوڑا علاقے ماں آز اترے ایک بس چڑھا خاص زیتی شکار بھوئیں گے زیتے نتیجے ماں کم از کم اٹھائی ماں چھے زخمی بھوئیں گے زین الا ایس ایم ایچ از اسپتال سرنگر ماں زیرے لاد چھے کلگام لا تعلق رکھڑے بالے اکی ٹرک ڈرائیور تی پنجاب ماں مبینہ تور پٹ پٹائی پونے لا پاد کلگام ماں ایک مقدمو درج بھوئیں گے چھے زیتی تحقیقات جاری چھے پنچ زلے تے درگم علاقے ماں زکترائی چھت مکان زلطہ پراستے دھیروں ماں تبدیل بھوئیں گے تاہم غنیمت تی کا تینگرائی کی حادثے ماں کینستے جانی نقصان تی خبر ایلہ تگری نائیو چھے جمو پنچ نیشنل ہائیوے پوٹ بابا پیر لنبری تے نیڑے آز خطرناک شڑک آسو بھوئیں گے زیتے نتیجے ماں کی ماں چھے تی موت تی خبر او چھے جمو و کشمیر سب انسپیکٹر بھرتی گھوٹالے کیس تے سلسلے ماں آز سیبیایا جمو کنے ہریانہ تے مختلف تھارن پوٹ چھاپے مار کاروائی کیری شمالی کشمیر تے بارہ مولا زلے تے پٹن علاقے لا آز دی سائی کی نامعلوم ماں چھے تی لاش برا مت بوچھی آخری خبر ملنے تگری اے ماں چھے تی شناخت آو بھی جاری بھو تی ٹریفک اپ ڈیٹ جمو سرنگر قومی شرک کالے یعنی بھو دی دی بھی دوی طرفہ ٹریفک کا جو خلی راولائی تاہم ٹریفک انتظامی لوکڑ جمو سرنگر قومی شرکہ پوٹ سافر کرنے لا پہلے شرک تی حالت تے بارے مپا تو کرنے تی بھی اپیل کرو چھی ہونی خبر موسم تی محکمہ موسم یاد تی پیشن گوئی تے مطابق جمو کشمی رومہ آئینے والے آگ میں چوبی گھنٹے تے دوران کینکی ٹھارن پوٹ دیو کنے سجائی لگنے تو بھی امکان چھو آزدے سرازی خبرنامے میں فی الحال ایترو ہی دیتے اجازت خدا حافظ شمالی کشمی رہ زیلا کو پوڑرے ہندوارا ما آزدے زبوئی اکبا سازدری شکار جسما گھٹکنے گھٹتھائی زنبوئے زخمی پنجاب ما کولگا مرورانے بالوک ڈرائیور مبائینا تاورے پوڑی مدو مکادموں دارز گرتب تحقیقات شروع کری سوری زیلا پنجھ رہے سب محلہ درگام ماں اگری وارداتی ماں تلشتو گارفو کوئی تاں تبا بھوئی جو تاہاں مجان نقصان رہی کوئی بیتلا نہیں میں لوری زیمو پنجھ نیشنل ہائیوے پوڑی پیر بابا لامبیر رہے نیڑے سیڑگا ہازم اکیزن ریبوئی موت اکبوو زخمی سی بی آئی با لین زیمو کشمیر پولیس ساب انسپیکٹر بھرثی گھوٹالا کیسے رہے سلزیلے ماں آج زیمو دے ہریانا ماں بری جگان پوڑی کی تلاشی شمالی کشمیر رہے جلا بارہ مول رہے بادی نمبل پری ہسپورا پٹن علا گرہ آج دیسائی کی نامعلوم شکشری لاش بوئی بارہ مد ٹریفک اپ ڈیٹ اطلاع کرے مطابق کالا زیمو سید نگر قومی شہرہ گی ڈیگری آمدور افتر لی رالی دو پاسی کھل لی زیمو کشمیرے میں کی چوبی گھنٹ کرے دوران بدلار ران رو امکان محکمہ موسمیات ایسے ساتھی دیت اپنے میزبان نئی ملک وینی جی اس امیدی ساتھی اجازت کالا انشاءاللہ فری بھولی ملکات